السلام علیکم میں اللہ تعالی سے دعا کرنا ہوں کہ آپ سب کو خیریت اور اپنے افس و امان بھی رکھیں دوستو آج جو میں وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں یہ وظیفہ دولت کا وظیفہ ہے یہ وظیفہ ہاتھ کی انگلیوں پر کرنا ہے دوستو آپ نے صرف گیارہ مرتبہ اس وظیفے کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے اللہ تعالی سے دعا کرنی ہے جتنا بھی آپ دھن دولت مانگے گے وہ اسی وقت قبول ہوگا اللہ تعالی اپنے غیب سے آپ کو عطا کرنا شروع کرے گا دوستو یہ وظیفہ خاص کر کے میری ان بین بھائیوں کے لیے ہے جو اپنی غربت کی وجہ سے پریشان ہیں جن کے بہت بڑے بڑے خواہش ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے بڑے بڑے اسکونوں میں پڑھیں ان کے پاس گاڑیاں ہوں ان کے پاس اتنا دھن دولت ہو جو کبھی بھی ختم نہ ہو دوستو اللہ تعالی کی قرآن میں ہر چیز کا حل ہے آج جو میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گا یہ قرآن پاک کا وظیفہ ہے دوستو بہت ہی آسان وظیفہ ہے اس وظیفے کو میرا کوئی بھی بین بھائی کر سکتا ہے اور اپنے تمام خواہشات پورے کرا سکتا ہے چاہے پھر وہ دھن دولت کی خواہش ہو کوئی بھی خواہش ہو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اپنے غیب سے آپ کو اتنا عطا کرے گا اتنا عطا کرے گا جتنا آپ نے سوچا تک نہیں ہوگا جتنا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا گنتے گنتے تھک جاؤ گے لیکن دولت ختم نہیں ہوگی دوستو آپ مجھے زندگی بھر دعائیں دیں گے انشاءاللہ تعالی دوستو اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب یہ وظیفہ بہت ہی آسان ہے اس وظیفے کو میرا کوئی بھی بین بھائی کر سکتا ہے لڑکا بھی کر سکتا ہے لڑکی بھی کر سکتی ہے اس وظیفے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے آپ سب کو اس کی اجازت ہے جو بھی میرا بین بھائی اپنے غربت کی وجہ سے پریشان ہے وہ ایک بار اس وظیفے کو کر کے دیکھیں انشاءاللہ تعالی آپ مجھے دعائیں دیں گے تو دوستو آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب آپ فجر کی نماز پڑھ کر فارق ہوں گے تو آپ نے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اگر آپ کو درود ابراہیم آتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے اور اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا تو کوئی بات نہیں آپ کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے گیارہ مرتبہ ہر ایک انگلی پر جیسے یہ ایک انگلی ہے آپ نے ہر انگلی پر گیارہ مرتبہ کلواللہ شریف پڑھنا ہے میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں بسم اللہ الرامان الرحیم صرف دوستو گیارہ مرتبہ ہر انگلی پر آپ نے گیارہ مرتبہ کلواللہ شریف پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر سے آپ نے درود شریف پڑھنا ہے گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھ کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے جو بھی آپ مانگو گے اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے آپ کو عطا کرنا شروع کرے گا اتنا دھن دولت عطا کرے گا اتنا دھن دولت عطا کرے گا جس کا آپ نے زندگی میں کبھی تصور نہیں کیا ہوگا گنتے گنتے تھک جاؤ گے لیکن دھن دولت ختم نہیں ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر ملوں گا ایک خوبصورت سے ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دے اللہ حافظ